میری کلاس میں بچے خوش بھی ہوتے ہیں اور کوئی اداس بھی ہوتا ہے لیکن میں خوشی والوں کا ساتھ بھی دیتا ہوں لیکن زیادہ ٹائم کن کو دیتا ہوں جو اداس ہے جو ڈر میں ہے جو چنتہ میں ہے جو کسی پین میں ہے تو جن کو اپوائنٹمنٹ لائٹر مل گیا جن کو سٹیشن مل گیا جن کو پرمننسی مل گئی جہاں ایک سکیور سیلری مل گئی جہاں ایک گورمنٹ کی رسپانسیبیلٹی مل گئی تو وہ تو ایک طرح سے الویدہ ان کو کہہ دیا اہم پر یہ فوکس ہے کہ جو رہ گئے ہیں شاید یہ پانچ سو نہیں شے سو کے قریب ہیں ایکزیکٹ مجھے نہیں پتا تو ان کو یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ایسے ہی پروسیزر سے پہلے ایسا کچھ ہو سکتا ہے دو کوششن ہے کہ چھے جنوری کو جو ہیرنگ ہے کیا اس میں ڈسیزن ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد اگر کوڈ لگ گیا تو کیا ہمارا سٹیشن لمبا چلے جائے گا دیکھئے کچھ بھی کہنا ہاں انسرٹنٹی میں ہم سرٹنٹی ڈھونڈ رہے ہیں پھر ایسے ہی کر رہے ہیں اچھا تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو اب اپوائنٹمنٹ لیٹر جہاں میریٹ چینج ہوگی وہ اپارڈنٹو جو یہ ڈسیزن ہو جکا ہے کہ جن کو فائی پلس ملے تھے ان کے فائی مائنس ہو کے اگر ان کا رینگ بنتا ہے تو ان کو سٹیشن وغیرہ مل رہا ہے اور باقی جو ویٹنگ میں تھے نیچولی وہ اپنی کیلکولیشن کر لیں کیلکولیشن کرنے پر پتہ چل جائے گا کہ جو نیئر ویٹنگ میں ہیں نیچولی فائی مارکس بہت ہوتے ہیں فائی ہے کسی کے فور ہے تری ہے ٹو ہے ون ہے تو یہ ڈپینٹ کرتا ہے ویٹنگ والے اپنی کیلکولیشن کر کے آپ کو اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ٹائی کرتا ہے ایک دو کوششن ایسے آ رہے ہیں کہ ٹائی کر رہے ہیں ایکوال رینگ جن کا ہے تو ایکوال رینگ میں شاید ہم کو پتہ ہے کہ آپ کی کوالیفائنگ ڈگری میں ہائر مارکس ہائر مارکس ہے نا جس کے فرکسٹ کریٹیریہ یہ ہوتا ہے نارملی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ایج کا بھی ہوتا ہے ایک کریٹیریہ ٹھیک ہے تیسرا ہائر ایجوکیشن کا ہوتا ہے ٹھیک تو اس کے حساب سے میرے کسی کے بھی یہ تائی نہیں کریں گے پرسینٹیج جس کی ہائر ہوگی اس کے رینگ کا آگے چلا جائے گا جہاں وہ ایکوال رینگ کو توڑ کے آگے میں چلا جائے گا تو آپ ان کو ہوت رکھنی چاہیے پوری طرح سے رکھنی چاہیے کیوں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ اگر ان کو اپوائنٹمنٹ لائٹر اور سٹیشن جوائننگ ہو رہی ہے تو یہ بھی صرف لائن میں تھے ایک سٹے بیچ میں آگیا تو جس کے کارن آپ کا ڈلے تھوڑا پوسیبل ہے لیکن ڈلے اتنا بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ کیسی اپوائنٹمنٹ ہی ایسے کروائی گئی ہے جو سیکٹری صاحب ہے مستر کرشن کمار جی دیکھئے وہ ایک طرح سے یدھ کی طرح پر پنجاب کی اگر ایڈوکیشن کو صدارنا چاہتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے ٹیچر مجھے چاہیے اور جلدی جلدی اپوائنٹمنٹ ہو جلدی جلدی جوائننگ ہو اور جلدی جلدی وہ بچوں کو ٹیچ کریں اور جلدی جلدی وہ رسپونسیبلٹی دیں یہ بات یاد رکھنی ہے انہوں نے کام بھی ایسے ہی دینا ہے جو ان کو بھی یاد رکھنا پڑے گا انہوں نے کام بھی ایسے ہی لینا ہے جیسے آپ کی جوائننگ کرائی ہے ان کو پھر ویسے ہی شاہیے تو اب ان کو وہ ان کے لیے بھی جو بھی ہے کوٹ میں ہے انفرمیشن دینی اپوڈیٹ کرنا ہے جو بھی جلدی جلدی کرنا ہے وہ اس نے جلدی سے کیا جا رہا ہے پرمانہ آپ کو مل چکے ہیں ہاں اگر کوٹ لگ جاتا ہے تو یہ بات جانے ضروری ہے کہ اب کوٹ کے جو ہے گھر میں ہم چلے گئے ہیں اب گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے گورنمنٹ اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا جسٹس کے لیے ہم جوڑیشری کے پاس گئے ہیں تو جوڑیشری کا جو بھی ڈیسیزن ہے اگر سکت ڈیٹ کو ہو جاتا ہے تو نیچلی ہے کہ آپ بھی اسی لائن میں ایسے لگ جاؤ گے ہاں اگر نہیں بھی ہوتا تو ایک دو مہینے میں جو الیکشن کا پروسیزن نکل جاتا ہے تو اس کے بعد ہے اتنی آسہ میں رکھنی چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی سمبھابنہ بھی اتنی ہی زیادہ ہے کیونکہ آپ بھی نیچلی میرے خیل کوٹ میں ریپریزنٹیشن آپ نے دے دی ہوگی تو اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے جہاں ان میں کچھ گڑ بڑ ہوتی ہے تو آپ ان کے بیس پر بھی اپنی ریپریزنٹیشن دے کے اپنا پکش رکھ سکتے ہو کہ ہمیں بھی جو وہی اگزام میں ہم جو مارکس گین کی ہے میرٹ میں آئے ہیں تو ہمیں بھی وہ جسٹس ملنا چاہیے تو آپ کو خوب رکھنی چاہیے میرے کو کسی بھی طرح سے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ کچھ کروس ہو جائے گا ٹھیک تو ویٹ کرنی ہے اس کا شکر کرنا ہے آپ میرٹ میں اپنے پوزیٹیو جو بھی ہے اس کو فوکس کیجئے اپنے ہیلتھ کا خاص خیال رکھئے دیکھئے پرمننسی آجائے جو سیلری آجائے سب کچھ آجائے لیکن ہیلتھ اور مینٹر ہیلتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے فرسٹ ریکوارمنٹ ہیلتھ ہیلتھ اپنا خیال رکھئے ایک خونسنا رکھئے فیزیکل ایکسرسائز کیجئے پرانایام یوگا کچھ ایسا کرتے رہیے کیونکہ اس میں پوزیٹیویٹی نکلتی ہے اسی برمانڈ سے ہی آپ نے پوزیٹیویٹی لینی ہے اور اسی میں آپ خوشی زور سکتے ہو تو میرے حساب سے آپ کو hope رکھنی چاہیے maximum probability ہے کہ جلد ہی آپ کے فیور میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کارن کیا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جس فورس نے جوائن کروانا ہے وہ فورس آپ کے لیے پوری طرح سے لڑ رہی ہے آپ کے فیور میں ہے کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے اور پنجاب کی higher education کو آگے لے کے جانا ہے کوئی inquiry ہو comment box میں لکھ سکتے ہیں thank you